واصف علی واصف فرماتے ہیں اللہ اگر اپنا ہے تو اب کیا مشکل ہے سچائی کا سفر کرو سچے ہو کے سفر کرو آپ کا اپنا سفر ہے اپنا اللہ ہے اپنی دنیا ہے موجے کرو اللہ اگر اپنا ہے تو اب کیا مشکل ہے آپ روزانہ رات کو سو جاتے ہو اور صبح کو جاگ جاتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تمہیں صبح کا جاگنا نظر نہیں آیا کہ رات کو تم تھے ہی نہیں اور آج صبح پھر فضل سے تم پیدار ہو گئے ہو کیا تمہیں شکر کرنا نہ آیا جن لوگوں کو بڑے کاموں کیلئے رکھا جاتا ہے وہ اکثر غم سے گزرتے ہیں تو یہ یاد رکھنا کہ مشکل دور کرنے والے کو مشکلات ہی سے گزارا جاتا ہے بس مشکلوں کو دور کرنا یہی ہے اور مشکل دور کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ جو مشکلات میں گلا نہ کریں ہم ہمیشہ ہسرت میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے پیچھے رہتے ہیں اور کبھی کبھی ہم خوابوں میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے آگے نکل جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں اپنے آپ کو پسند اور دوسروں کو ناپسند کرنا چھوڑ دیا جائے تو پریشانی نہیں رہتی تبلیغ اس طرح ہونی چاہیے کہ جس کو تبلیغ کی جائے اس انسان کا مسئلہ بھی حل کریں اور اس کو ایمان بھی دیں خوبصورت چہرہ خدرت کی طرف سے عطا ہونے والا پاکیزہ رزق ہے اگر آپ نے اپنی موت آسان کرنی ہے تو دوسروں کی زندگی آسان کر دو اللہ فرماتا ہے کہ میں رزق دینے والا ہوں جب آپ کو یقین آ جائے کہ رزق دینے والا وہ ہے تو پھر وہ آپ کی یقین کو کبھی نہیں جھٹلائے گا ہم بے سکون ہو چکے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کا سکون برباد کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں دل سے گندگی نہ نکلی تو سکون کیسے حاصل ہو تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا کی نگاہ سے چھپانا اللہ والا مقام ہے جو انسان اپنے قد سے باہر نہیں نکل سکتا وہ تقدیر کی حد سے کیسے باہر نکل سکتا ہے آنکھ میں پہلا آسو اللہ کی پہچان کی ابتداء ہے خاموش آدمی کو کہا گیا کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے اس نے کہا میں اس لیے خاموش ہوں کہ بولنے سے کہیں میرا مقام کم نہ ہو جائے اللہ جب کسی کو معاف کرنے کی صلاحیت دیتا ہے تو دراصل اسے یہ اطلاع دیتا ہے کہ میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں ہر ایک کیلئے دعا کرنے والے بن جاؤ خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا رات کے اندھیروں میں سیاہ چٹانوں پر چھوٹی سی کالی چھوٹی جو کچھ کہہ رہی ہے اللہ اسے بھی سنتا ہے اگر نیت اللہ نہیں ہے تو ذکر بھی اللہ نہیں ہے جس پر رحمت ہو وہی رحمت مانگتا ہے خواہش بھی ہماری اور امید بھی ہماری یوں غم کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں میری ان باتوں پر عمل کرنا کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی مانگنے والے کو گھر سے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا کبھی کوئی شخص زیادتی کر جائے تو اسے معاف کر دینا اپنے نصیب پر راضی رہنا دینے والے نے جو دیا ہے سہی دیا ہے انسان کو زمین پر اپنی نشانیاں چھوڑ کر جانے کا شوق ہوتا ہے چاہے وہ بلند و بالا امارتوں کی شکل میں ہو یا پھر نسل کی صورت میں وہ کبھی گمنام رہنا نہیں چاہتا اسے گمنامی سے خوف آتا ہے مومن ہو بھٹکتا تو مومن ہی ہے جس کے پاس ایمان ہی نہیں اسے کوئی کیا بھٹکائے گا اقل مندی صرف انکساری ہے معصومیت ہے شفافیت ہے جس کی انہ زندہ ہے وہ معلم نہیں جس کا غرور سربلند ہے وہ طالب علم نہیں جو اپنی بڑائی میں مبتلا رہتا ہے وہ بارگاہِ الہی میں مطلوب نہیں رہتا جو اپنی بڑائی میں مبتلا رہتا ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں پسند نہیں کیا جاتا چیزوں کی تعداد میں کمی ہو جانی چاہیے خوبیوں کی نہیں نیکی کی توفیق ملے نہ ملے گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے کسی کے لیے آسانیہ نہ پیدا کر سکے تو اس کے لیے مشکلات بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے شاید ہمیں خوشی سے محبت نہیں ہوتی خوشی کی خواہش سے محبت ہوتی ہے ہماری سب محبتیں خواہشات سے ہوتی ہیں کبھی کسی کو پانی کی تمنہ کبھی کوئی خاص چیز حاصل کرنے کی آرزو شاید محبت صرف خواہش سے ہوتی ہے چیزوں یا لوگوں سے نہیں مجھے یہ مصبت سوچ رکھنی ہے کہ جو بری بات یہ شخص میرے بارے میں اپنے موں سے نکال رہا ہے یہ اس کی رائے ہیں اور جیسے اس کی زندگی کے بارے میں دوسری رائے غلط ہو سکتی ہیں ویسے ہی یہ بھی غلط ہے اور کسی کی غلط رائے کے پیچھے صرف بے وقوف لوگ اپنا موٹ خراب کرتے ہیں اگر یہ سیاہ بادل زندگی پر نہ چھائیں تو ہماری زندگی میں کوئی رحمت کی بارش نہ ہو واصف علی واصف فرماتے ہیں اللہ سے آسرا مانگو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو کناہ خود بخود ہی آپ کو چھوڑ جائے گا حیاء اور ایمان ایک ہی جگہ کے باہمی ساتھی ہے جب ان میں سے ایک رخصت ہوتا ہے تو دوسرا بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے امام حسن مشتبی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی غزہ کے سلسلے میں غور و فکر سے کام لیتا ہے لیکن اپنی اپنی کے سلسلے میں فکر مند نہیں ہے کہ اپنے پیٹ کو تکلیف دینے والی چیزوں سے بچاتا ہے اور اپنے دل و دماؤ کو فاسد کر دینے والی چیزوں سے جمع کیے جا رہا ہے نیکیاں زیادہ بھی ہو تو انہیں زیادہ نہ سمجھو اور برائیاں کم بھی ہو تو انہیں کم نہ سمجھو کہ تھوڑے گناہ ہی بڑھ کر کثیر ہو جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں جو زیادہ شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا اے بندگان خدا موت اور اس کے جلدی پہنچنے سے کیونکہ تم موت کے بھگوڑے ہو گھڑیاں زندگی کو ختم کر رہی ہیں اور موت کے نزدیک لے جا رہی ہیں آپ نے فرمایا آگ تو چربی سے بنی ہے اصل دیکھنا روح اور عقل کا کام ہے اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے اس اللہ نے موت و حیات کو اس ازمائش کرے کہ تم میں حسن عامل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یہاں تک کہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان ان کی آکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں اللہ کا احسان کب ہوتا ہے جب نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہو اور نہ آنے والے کا ڈر ہو جس نے مشکل وقت کا انتظار کیا اس پر مشکل وقت آئے گا جس نے اچھے وقت کا انتظار کیا اس پر اچھا وقت آئے گا اچھے وقت کا انتظار اللہ کی رحمت کا انتظار ہے